ہلیلویہ پریز دا لارڈ مسیح اسو کے کاتر و زیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو سو میرے عزیزوں خداوند کے کلام میں سے دوسری تواریخ کی کتاب اس کے انیس میں باپ کو آج ہم سیکھیں گے اور اس سے پہلے میں خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کروں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن اور دوسرے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداوند کا کلام سننے کے لئے جوائن کر سکیں اور اگر آپ کے پاس بائیبل مقدس موجود ہے تو میں ضرور گزارش کروں گی کہ اپنی بائیبل مقدس کو میرے ساتھ ضرور کھولیں اور نکالیں دوسرے تواریخ کی کتاب اس کے انیس میں باپ کی پہلی آیت سے ہم اس کتاب کو اس چپٹر کو خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے آج بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم اس پر بات نہیں کریں گے لیکن میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیں اور خداوند کے کلام کو سیکھیں کیونکہ خداوند کا کلام ہم سب کی زندگیوں کے لیے روحانی خوراک کا کام کرتا ہے اور ہم خداوند کے کلام کو کبھی بھی برکت کے لالج سے نہیں سیکھتے بلکہ خداوند کا کلام جو ہماری روح کی خوراک ہے جب ہمیں مہیا ہوتا ہے تو ہماری زندگیوں میں برکتوں کا کام بھی ہوتا ہے اور روح کے پھل بھی ہمیں ملتی ہیں ہماری زندگی میں ابر کے آتے ہیں بشرتیہ کہ ہم اتیاد کر کے خداوند کے کلام پر عمل کر سکیں سو خداون کے کلام کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور اسی لئے اس کلام کو سیکھنے کے لئے میرے ساتھ نکالیں دوسرے تواریخ کی کتاب اس کا انیس ماں باب اور اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے اور شاہِ یہودہ یوسفت یرشلم کو اپنے محل میں سلامت لوٹا تب ہنانی غیبین کا بیٹا یاہو اس کے استقبال کو نکلا اور یوسفت بادشاہ سے کہنے لگا کیا مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے اور خداون کے دشمنوں سے محبت رکھے اس بات کے سبب سے خداون کی طرف سے تجھ پر غضب ہے تو بھی تجھ میں خوبیاں ہیں کیونکہ تُو نے یہ سیرتوں کو ملک میں سے دفع کیا اور خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا ہے اور یوسفت یرشلم میں رہتا تھا اور اس نے پھر بہر سبح سے افرائین کے کوہستان تک لوگوں کے درمیان دورہ کر کے ان کو خداون ان کے باپ دادا کے خدا کی طرف پھر رجوع کیا اور اس نے یہودہ کے سب فصیل دار شہروں میں شہر بشہر قاضی مقرر کیے اور قاضیوں سے کہا کہ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ تم آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خداون کی طرف سے ادالت کرتے ہو اور وہ فیصلہ میں تمہارے ساتھ ہے پس خداون کا خوف تم میں رہے سو خبرداری سے کام کرنا کیونکہ خداون ہمارا خدا میں بے انصافی نہیں ہے اور نہ کسی کی روداری نہ رشوت خوری ہے اور یروشلم میں بھی یوسفت نے لاویوں اور کاہنوں اور اسرائیل کے ابائی خاندانوں کے سرداروں میں سے لوگوں کو خداون کی ادالت اور مقدسوں کے لیے مقرر کیا اور وہ یروشلم کو لوٹے اور اس نے ان کو تاقید کی اور کہا کہ تم خداون کے خوف سے دیانت داری اور کامل دل سے ایسا کرنا اور جب کبھی تمہارے بھائیوں کی طرف سے جو اپنے شہروں میں رہتے ہیں کوئی مقدمہ تمہارے سامنے آئے جو آپس کے خون سے یا شریعت اور فرمان یا آئین اور ادالت سے علاقہ رکھتا ہو تو تم ان کو اگاہ کر دینا کہ وہ خداون کا گناہ نہ کریں جس سے تم پر اور تمہارے بھائیوں پر غزب نازل ہو یہ کرو تو تم سے خطا نہ ہوگی اور دیکھو خداون کے سب معاملوں میں امریا کہن تمہارا سردار ہے اور بادشاہ کے سب معاملوں میں زبدیہ بن اسماعیل ہے جو یہودہ کے خاندان کا پیشوہ ہے اور لاوی بھی تمہارے آگے سردار ہوں گے خوصلہ کے ساتھ کام کرنا اور خداون نیکوں کے ساتھ ہو خداون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے دوسری تواریخ کی کتاب اس کے انیسوے باپ کی پہلی آیت سے لے کر گیارمی آیت تک ہم نے خداون کے کلام کو پڑھا ہے اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آج میں بہت زیادہ جو ہے اس پر بات نہیں کروں گی لیکن ہم اس کی شارٹ سمری پر غار کریں گے کل ہم نے خداون کے کلام میں سے سیکھا تھا کہ کس طرح سے اخیاب جو ہے چاپلوسی کر کے یوسفت بادشاہ کو گمراہ کرتا اور اپنے ساتھ جنگ کے لیے تیار کرتا ہے اور جنگ پر جانے سے پہلے اخیاب بادشاہ خدا کے نبی کی توہین کرتا اور اس کو اریسٹ کروا کے جاتا ہے کیونکہ خدا کا نبی اس کو بتا دیتا ہے کہ وہ جنگ کرنے جا تو رہا ہے لیکن زندہ واپس نہیں لوٹے گا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اخیاب ایک اور چال چلتا ہے اور اس چال میں وہ خود عام فوجی سپائی کا لباس پہن کر یوسفت کو بادشاہ کے لباس میں بھیجتا ہے جنگ لڑنے کے لیے تاکہ یوسفت جو ہے وہ مارا جائے اور اخیاب زندہ رہ سکے لیکن خدا یوسفت کو بچا لیتا ہے اور خدا اخیاب کو ہلاک کر دیتا ہے اس کی ہلاکت جو ہے بری طرح سے اس کے دشمنوں کے سامنے ہو جاتی ہے اور آج کے ہم چپٹر میں دیکھتے ہیں کہ یوسفت جو ہے جب سلامتی سے لوٹ جاتا ہے تو خدا کا نبی یوسفت کو اگاہ کرتا ہے اس کو تنبی کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کو جتاتا ہے بتاتا ہے کہ خدا تیرے اس کام کے سبب سے تجھ سے نراز ہے کہ تُو نے خدا کے دشمن کے ساتھ ناتا جوڑا اس کے ساتھ دوستی کی اور میرے عزیزو خداون کے کلام میں جب ہم یعکوب چار باب کی چوتھی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی خداون کے کلام میں کلیر لکھا ہے کہ جو دنیا سے دوستی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے سو یوسفت کو اپنے دل میں تو خدا سے بہت محبت تھی اور شروع سے یہ خدا ہی کے ساتھ چلتا آ رہا تھا خدا کے حکموں پہ عمل کرتا آ رہا تھا لیکن یہاں پر اس نے انجانے میں بڑا غلط کام کیا جس کے خلاف خدا کی ذات ہمیشہ کھڑی ہے اور اخیب سے خدا کو اس لیے نفرت تھی کیونکہ اخیب خود بھی بتپرستی کرتا تھا بتپرست عورت کو بھیا کر اس نے اپنی بیوی بنایا تھا اور اسرائیل کے دس قبیلوں کو بھی اس نے بدی ہی میں بتپرستی ہی میں لگا کر رکھا تھا لیکن یوسفت کو واپس جب وہ اسلامتی سے لوٹتا ہے تو یوسفت بادشاہ کی تمبی تو کی جاتی ہے لیکن یوسفت بادشاہ کو ہلاک نہیں کیا جاتا کیونکہ اس سے پہلے یوسفت بادشاہ اخیب سے اپنا تعلق بناتا خدا کے ساتھ اس کا تعلق بہت مضبوط تھا اور اسی لیے اخیب جب اس گلتی کو صدھار لیتا ہے یوسفت جب اپنی اس گلتی کو صدھار لیتا ہے تو خدا یوسفت کو پھر بحال کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسفت جو ہے جب زندہ واپس آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ملک کے باقی شہروں میں جاتا ہے اور وہ لوگ جو بدپرستی میں پھر سے لگ گئے ہوتے ہیں یوسفت کے اخیب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بعد اب یوسفت کیا کرتا ہے ان کو پھر سے توبہ کا کلام سناتا ہے توبہ کی منادی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں بدپرستی کو چھوڑیں اور زندہ خدا کے عبادت کرسکیں زندہ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلسکیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یوسفت جو کہ یہودہ کا بادشاہ ہے وہ کس طرح سے پوری قوم میں انصاف کرنے والوں کو مقرر کرتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کہ جو بھی انصاف کیا جائے بڑی امانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اور بغیر رشوت کے کیا جائے خداون کا کلام یہی آج خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتا ہے اور ہم پہلے بھی پاسٹ میں سیکھ کر آ چکے ہیں کہ خداون نے کہا تھا کہ تو راست کو نہ راست نہ ٹھہرانا اور نہ راست کو راست نہ ٹھہرانا اور کئی بار لوگ رشوت لے کر ایسے ہی کام کرتے ہیں پیسہ لے کر جو ہے آدمی جو ٹھیک ہوتا ہے اس کو گناہگار بتا دیتے ہیں اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کو ٹھیک بتا دیتے ہیں اس کام کے لیے یوسفت جو ہے سٹرانگلی اپنے لوگوں کو ٹیچ کرتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا بلکہ خدا کی حضوری میں ادالت انصاف کے ساتھ کرنا اور یوسفت ان کو جتا دیتا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ رہے گا اگر تم خدا کے خوف میں چلوگے خدا کی تابے دھاری کروگے سو یہی خدا کا کلام آج مجھ سے اور آپ سے بھی بات کرتا ہے کہ خدا نے ہم بنینوں انسان کو بنایا ہے کہ ہم اس کی قربت میں رہ سکیں اس کی پرستش کر سکیں اس کے ساتھ وقت گزار سکیں اور اسی لئے جو لوگ خدا کے ساتھ وقت گزارتے خدا کی قربت میں رہتے ہیں خدا کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتا دنیا ان کے ساتھ کیسے بھی پیش کیوں نہ آئے خدا اپنے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ چلتا اور اپنے لوگوں کو کامیاب کرتا ہے سو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکت دے کل جب ہم بائبل سٹیڈی کریں گے تو آج کے چپٹر کو پھر سے ضرور دہر آیا جائے گا کیونکہ آج کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں بہت اچھا فیل نہیں کر رہی میری طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے سو کل خدا نے وقت دیا موقع دیا تو ہم ضرور اس چپٹر کو بھی اور سیکھیں گے اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بھی سیکھیں گے اور نیکس چپٹر کو بھی پڑھیں گے اس کو بھی سیکھیں گے سو خدا وقت آپ سب کو بڑھ